میں آگے بڑھا، ایک کرشتے کو دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں لوہے کی سیخ ہے جس کا سر ٹیڑا بنا ہے ایک آدمی اس کے سامنے ہے اس کے موں میں دہنی طرف سے سیخ ڈال کر کان تک پھارتا ہے پھر بائی طرف جاتا ہے اور سیخ موں میں ڈال کر کان تک پھارتا ہے سلام علیکم کیسے ہیں آپ؟ حضرین گرامی آج کی ہماری ویڈیو کا جو ٹوپک ہے وہ ہے حضور کے مشاہداتِ عذاب آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں احادیث کی روشنی میں کن لوگوں پر کون کون سے عذاب ہوئے؟ مولا علی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن نماز فجر سے فارق ہو کر تھنبایا رات میں نے خواب دیکھا کہ دو فرشتے میرے پاس آئے انہوں میرے دونوں بازو پکڑ کر آسمانی دنیا پر لے گئے یہاں ایک فرشتے کو دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں ایک باری پتھر ہے اور ایک آدمی کے سر پر وہ پتھر مارتا ہے ایسے سخت مار کے اس کا دماغ اور دونوں طرف کا کلہ دور جا کر گرتا ہے جب فرشتہ پتھر اٹھانے جاتا ہے تب تک اس کا دماغ اور دونوں طرف کا کلہ دروت ہو جاتا ہے اور پھر پتھر مارتا ہے میں نے اپنے ساتھ والے فرشتوں سے پوچھا یہ کیسا آدمی ہے اس نے کہا آگے چلیے میں آگے بڑھا ایک فرشتے کو دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں لوہے کی سیخ ہے جس کا سر ٹیڑا بنا ہے ایک آدمی اس کے سامنے ہے اس کے موں میں دہنی طرف سے سیخ ڈال کر کان تک پھارتا ہے پھر بائی طرف جاتا ہے اور سیخ موں میں ڈال کر کان تک کارتا ہے اتنے عرصے میں دائنہ مو درست ہو جاتا ہے میں نے فرشتوں سے پوچھا یہ کیسا آدمی ہے کہا آگے چلیے میں آگے بڑھا ایک نہر خون کی دیکھ وہ ایسے جوش و کروش سے جاری ہے جیسے دیکھ چولے پر جوش مارتی ہے اس نہر میں آدمیوں کی ایک جماعت ہے جو ننگے بدن ہے اور نہر کے کنارے فرشتے ہیں ان کے ہاتھ میں پتھر ہے جب وہ جماعت تیرتی ہوئی کنارے پر آتی ہے فرشتے پتھر مارتے ہیں وہ پھر ان کے موں میں گز جاتا ہے پتھر کے صدمے سے لوگ نہر میں نیچے اور بہت دور جا رہتے ہیں میں نے پوچھا یہ کیسے لوگ ہیں کہا آگے چلیے میں آگے بڑھا ایک مکان دیکھا جس کے نیچے کا حصہ کشادہ اور اوپر کا حصہ تنگ ہے مسئلہ تنور کے اور آگے سے بڑھا ہوا ہے اس میں ایک جماعت آدمیوں کی ہے ننگی اور بے ستر اور شور و فریاد کرتی ہے ان سے سخت بدبو آتی ہے میں نے پوچھا یہ کیسے لوگ ہیں کہا آگے چلیے میں آگے بڑھا ایک سیاہ ٹیلہ دیکھا اس پر ایسے آدمی ہیں جن کے نیچے آج بڑھکتی ہے اور ان کے مو اور ناک اور کان اور آنکھ سے آگ کا شولہ نکلتا ہے میں نے پوچھا یہ کیسے لوگ ہیں کہا آگے چلیے میں آگے بڑھا دیکھا کہ یہاں آدھ دور تک جلتی ہے اس پر ایک خوفنات فرشتہ مقرر ہے کوئی شولہ اڑ کر باہر جاتا ہے وہ فوراں جمع کرتا ہے میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں میں آگے بڑھا کہا آگے چلیے میں آگے بڑھا ایک باغ نہائے سبز دیکھا ترہ ترہ کے پھول کھنے ہیں اس میں نہائیت خوبصورت ایک بڑے آدمی بیٹھے ہیں ایک ایسا خوبصورت کوئی نہیں ہو سکتا ان کے آسپات بہت سے لڑکے ہیں اس باغ میں ایک درخت ہے اس کے پتے بڑے بڑے ہاتھی کے کان کے مسئل ہیں میں اوپر گیا جہاں تک اللہ نے چاہا وہاں میں نے مکانات دیکھے اچھے اچھے امدہ جو موٹی اور زبر جد سبز اور سرخ یا کوت کے بنے تھے پوچھا یہ کیسے مکانات ہیں کہا آگے چلئے جب آگے بڑھا تو ایک نہر ملی اس پر دو پل سونے اور چاندی کے تھے اور دونوں کناروں پر اچھی اچھے محل تھے ان سے اچھا کوئی محل نہیں ہو سکتا موٹی اور زبر سبز اور یا کوت سرخ کے بنے تھے کنارے پر پیالے اور لوٹے رکھے تھے میں نے پوچھا یہ کیا ہے کہا اس میں جا کر دیکھئے میں اس کے کنارے پر گیا اور ایک پیالہ نہر سے پانی نکالا اور پیا شہد سے زیادہ ویٹھا اور دھو سے زیادہ سفید تھا اور مکہ سے زیادہ ملائم اور پکیزہ تھا اب میں نے فرشتوں سے کہا آج کے جو عجابات ہم نے دیکھے ان کو بیان کرو فرشتوں نے ان کو بیان کرنا شروع کیا بے وقت نماز پڑھنے والوں کا انجام انہوں نے کہا جن کے سر کچلے جاتے تھے اور دماغ کے کلے دور جا کر گرتے تھے یہ وہ لوگ ہیں جو عشاء کی نماز نہ پڑھتے تھے اور باقی نمازوں کو بے وقت پڑھتے تھے یہ عذاب ان پر قیامت تک رہیں گے چگل خوری اہم غیبت جھوٹ اور فساد پھلانے والوں کا انجام اور جس کا موسیق سے پارتے تھے یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کے درمیان چگل خوری کرتے تھے جھوٹ اور غیبر سے مسلمانوں میں تفرقہ ڈالتے اور فساد کرتے تھے یہ عذاب ان کو قیامت تک کرتے رہیں گے اور جو کون کی نہر میں غوتہ لگاتے تھے اور ان کے موں میں پتھر بڑھتے تھے یہ وہ لوگ ہیں جو سودھ کھاتے تھے یہ عذاب ان کو قیامت تک کرتے رہیں گے اور جو مرد عورتے ننگے آگ کے تنور میں تھے یہ وہ لوگ ہیں جو زنا کرتے تھے یہ عذاب ان کو قیامت تک کرتے رہیں گے اور جو سیاہ ٹیلے پر ہے ان کے موں اور آنکھ اور کان اور آنکھ سے آگ کا شولہ نکلتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو عمل کو میں لودکہ کرتے تھے فائل اور مفہول دونوں یہ عذاب ان کو قیامت تک کرتے رہیں گے اور جو آگ دور تک جلتی ہے وہ جہنم ہے اور جو باگ سر سبس ہے وہ جنت ادن ہے اور بڑے آدمی حضرت ابراہیم خلید اللہ اور جو لڑکے ان کے گرد ہیں وہ مسلمانوں کے بچے ہیں جو بچپن میں مر گئے تھے اور وہ درخت صدرت المنتحا ہے اور نہر کے کنارے جو محل ہیں وہ انبیاء اور صندیقین اور صلحاء اور صالعین کے محل ہیں اور وہ نہر غوضے کوثر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انائت کی اور وہ محل آپ کا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہلِ بیعت کا ابنِ اساکر دو اٹھارہ درمنشور دو بٹا انتیش شرعہ سندور بہتر